بسم اللہ الرحمن الرحیم نولین اکرام آد بیس جماعت یستانی اور آج کا دن سیدہ اکرام سیدہ اکرام کہ یوم میلاد سے مجھے آج کی اس میں تمام اہل ایمان کو اپنی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگارِ عالم ہمیں جنب سیدہ فاطمہ نظر السلام علیہ وآلہ علیہ وسلم کے حیاتِ تیبہ آپ کا اسوٰ Writing اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما میرے جیسا ایک عم علم آدمی جو ہے وہ روشنی ڈالے مجھے محال ہے چونکہ ایک ایسی بی بی ایک ایسی ایسا کی جسا جس کی عصمت اور طہارت کی گوائی کو دار عالم نے دی ہو حضورت پہم رکم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم مہتنہ ہو اس کے متعلق ایک عم علم آدمی کا مفتگو کرنا یہ اگر محال نہیں تو مشکل بہت بنتا ہے مردگار عالم نے پرانے مجید میں آپ کو کوسر کے نام سے تعبیر فرمایا ہے اور تمام مفسر ان کا کوسر جو ہے یہ جنبی سیدہ فاطمہ تظرہ سلام علیہ شان میں ہے اور اس میں جو اللہ رب العزت نے ارسان کہنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اَوْتَغِينَكَ الْكَوْسِرِ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا ہے کوسر کے منی مفتگو کی لیے گئے ہیں لغت میں لیے گئے ہیں مفسرین نے لیے ہیں اگر ان کا ہم بغور جائزہ لے ہیں جنابِ سیدہ فاطمہ تظہرہ کی ذاتِ مقدسہ ہی بنتی ہے کوسر سے مراد حوض کوسر لیے جائے یا کوسر سے مراد خیر قصیر لیے جائے تو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ پروردگارِ عالم نے پیغمبرِ قرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر قصیر یا پھر جس طریقے میں جیسے کہ اس تفسیر میں اس صورت کے زمن میں بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت پیغمبرِ قرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سابدادے اس دنیا سے ریدت فرما گئے تو دشمنانِ اسلام بلخصورتہ آس بن قائد تو ہے کہ پیغمبرِ قرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدر ہونے کے تانے دیتا تھا بعض بار تانے دینا اور اس بات پہ پیغمبرِ قرم قرم صلی اللہ علیہ وسلم برندیدہ ہو جاتے تھے آپ کی اس مجیدگی کو دیکھتے ہیں کہ پروردگارِ عالم نے اپنی پروردگارِ عالم کو عطا کرتے ہیں توسر کی صورت میں یعنی جنابِ سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پروردگارِ عالم کو عطا کرتے ہیں اور ساتنبی بھی یہ فرما دی کہ بے شک اب تر جو ہے وہ اے پیغمبر اب تر تیرا دشمن ہی ہوگا بلکہ تیری نسل تیری نسل ہے کوسر سے جاگے مڑے گی تو تاروں پہ قیامت حد تک یہ کوسر جو ہے حوضِ کوسر کی کنارے بھی آ کر روزِ قیامت آ کر ملے گا ایک طرف یہ کیفیت ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو محمد رسولتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخانفت کرنے والے ہیں جو آپ کو عزیز جانے والے ہیں جو آپ کو تکلیف دینے والے ہیں تو روایات میں ملتا ہے کہ آس بن وائل آس بن وائل جو پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمن کے سب سے زیادہ عذیت دیتا تھا اس کے متعلق یہ ہے کہ جب یہ آس پیدا ہوا تو اس کے ولدیت کے اس کے باپ ہونے کے چھے جو ہے اس کے باپ ہونے کے بیر آزمان جو تلوانے کے سامنے آگے ہر مندہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے جب یہاں پہ خون خرابہ ہونے لگا تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ چلو اس کا چل کے وہ فلان جو کہان ہے اس سے پتہ کرتے ہیں تو کیافہ شناس نے اس سے پتہ کرتے ہیں بیٹا کس کا بنتا ہے تو اس وقت اس کیافہ شناس نے کیافہ لگاتے ہوئے اندازہ لگاتے ہوئے کہا یہ تو آس ہے یہ وائل کا بیٹا ہے جس کا شجرِ نصب اتنا گندہ ہو جس کے شجرِ نصب میں چھے بابا وہ پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کے تینے دے تو پروردگارِ عالم نے ایسا پاکیزہ نصبتہ کیا جنابِ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہہ کی صورت میں جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی جنابِ سیدہ صلی اللہ علیہہ کے مطلعے روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل نے ارز کیا کہ اے اللہ کے حبیب اس وقت یہ کائنات کا صحیح نہیں ہوئی تھی اس میں کوئی زمین نہیں تھی کوئی 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 کوہار نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے دیکھا کہ عرش کے گھر ایک ہیولہ جو ہے چکل دگا رہا ہے اس کے گھر گردش کر رہا ہے تو اس ہیولے کو جب میں نے گھر سے دیکھا اس کے گھرے میں گلو بند تھا اور اس کے کانوں میں دو گھر میں تھے تو پیغمیر کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل کیا تو ان لوگوں کو پہچان سکتا ہے انہیں جانتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں تو جبرائیل نے ارز کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے تو اس وقت پیغمیر کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل جو بندہ تم نے دیکھا تھا وہ میری بیٹی فاطمہ تھی اس کے سر پر جو تار تھا وہ میں محمد تھا اور اس کے گلے میں جو گلو بند تھا وہ میرے بائی علی ہے جو فاطمہ کا شہر ہے اور اس ہیولے کے کانوں میں جو بندے تھے یہ میری بیٹی حسن اور حسن جن کی ورادت جس کی ورادت جس کی تخلیق کائنات کی تخلیق سے پہلے ہوئی ہو بلکہ ایک اثر قرآنی کی لکھا ہے کہ اس کائنات کی سب سے پہلے تخلیق جس کے زمان و مطلع کون اللہ کی ذات ہی جانتی ہے دوسری طرف تمام مسلمانوں کی طرف سے حدیثِ قصار عبائد کی گئی ہے شام لیکھیں کہ پروردگارِ عالم اس حدیثِ قصہ میں جو پانچ حیثتی ہیں ان کا جو تعارف کنا رہا ہے اس کا مرکز جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم یہ فاطمہ ہے یہ فاطمہ محمد ہے یہ فاطمہ کا شہر علیہ ہے اور یہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور خسین ہیں یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عصمت کا اور تحارت کا جو تعارف ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ تضابہ اللہ علیہ حکم داتے میں محضوب ہے اور وردگارِ عرم جناب سیدہ کی صیرت کو پڑھنے کی اور کی عمل کرنے کی ہمیں توفیق اتا فرمائے